ڈیر سٹوڈنٹس انٹریسن ڈرائنگ کے ابھی تک جو بھی کیسے لیے ان میں پہلے تمہیں سب سے پہلے لیکچر میں تو انٹریسن ڈرائنگ کے کنسپٹ لیا تھا اس کے بعد میں اگر ڈرائنگ کا اماؤنڈ انٹریویل ڈرائنگ کا جو انٹریویل ہے وہ اگر سیم ہوتو اماؤنڈ بھی ایک اور ہوتو تو انٹریسن ڈرائنگ کیسے لیں گے اس کے ہم نے کچھ کیسے لیے تھے اگر ہر منت کے بگننگ میں اماؤنڈ ویڈرائ ہوتا ہے اگر ہر منت کے اینڈ میں پیسہ ویڈرائ ہوتا ہے اگر ہر منت کے میڈل میں پیسہ ویڈرائ ہوتا ہے تو ہم نے کیسے انٹریس نکالنا چاہیے یہ ہم نے پیشلے کچھ لیکچرز کور کیے اسی میں ہم اور تین لیکچرز اب لے رہے ہیں اگر کوارٹرلی ڈرائنگ ہوتو تو ابھی کنسپٹ وہی لگے گا جو ہم نے پیچھے لیے ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہاں پہ آپ کو کنسپٹ کلیر ہے تو یہ پیشلے آپ کو بہت جلدی سمجھ میں آ جائے گا اگر ہر کوارٹر میں پارٹنر پیسے ویڈرائ کرتا ہے تو یہاں پہ تین کیس بنتے ہیں اگر ہر منت کے یوزولی ایسا آتا ہے ہر کوارٹر کے بگننگ میں ہر کوارٹر کے انڈ میں یا پھر ہر کوارٹر کے میڈ میں پیسے نکالیں تو ہم پہلے ہم کیسے لے رہتے ہیں کہ اگر کوئی پارٹنر ہر کوارٹر کے بگننگ میں اماؤنڈ ویڈرائ کرتا ہے وہ بھی ایکوال تو انٹریسن ڈرائنگ کیسے نکالے گا تو دیکھیں رولی جب پارٹنر ہر ڈرائنگ سا روپیس 25,000 at the end of the beginning at the beginning of every quarter رولی جو ہے وہ ہر اماؤنڈ ویڈرائ کرتی ہے 25,000 یہ اس کی ڈرائنگ ہے at the beginning of every quarter ہر کوارٹر کے بگننگ میں وہ پیسہ ویڈرائ کرتی ہے تو یہاں پر انٹریسن ڈرائنگ کیسے لگے گا ایک طریقہ تو یہ ہے جیسے کہ پیشے ہم نے تین لیکچرز میں دیکھا تھا کہ چار کوارٹر ہوتے ہیں تو چار انٹریس نکالو اور چاروں کا ٹوٹل کرلو انٹریسن ڈرائنگ آ جائے گا پہلے کوارٹر کا انٹریس نکالو دوسرے کا تیسرے کا چوتھے کوارٹر کا انٹریس نکالو ٹوٹل کرلو اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو دیکھیں ہر کوارٹر کے بگننگ میں پیسے نکالیں پہلا کوارٹر اپریل میں جون تین مہنے کا اپریل میں جون کا بگننگ مطلب فرسٹ اپریل فرسٹ اپریل سے اب انٹریسن ڈرائنگ کا کنسیٹ ہوتا ہے کہ ڈیٹا ڈرائنگ سے ایر اینڈ تک کا انٹریس لگتا ہے تو فرسٹ اپریل سے تھرٹی پس مارچ تک ٹویل منت کا انٹریس لگے گا پہلے کے ٹونٹی فائی تاؤجن پر پھر دوسرا والا ڈرائنگ می جون جولائنگ میں پہلا والا ڈرائنگ کب ہوا تھا پہلا ڈرائنگ اپریل ٹو جون والے کوارٹر میں ہوا تھا دوسرا والا ڈرائنگ دوسرا ڈرائنگ ہو جائے گا جولائی ٹو جولائی ٹو سپٹمبر والے کوارٹر میں جولائی سے سپٹمبر تک جو کوارٹر ہر قوارٹر کو پیسہ نکالا تو جولائی فرش کو پیسہ نکالا جولائی فرش سے 30 مارچ تک 9 منت کا انٹریس لگا پہلے والے میں انٹریس لگا تھا اپریل فرش تے 30 مارچ تک 12 منت کا دوسرے والے پر انٹریس لگے گا جولائی فرش سے 30 مارچ تک 9 منت کا تیسرا قوارٹر ہوتا ہے اکٹوبر ٹو دسمبر اکٹوبر دسمبر میں ہر کورٹر کے بیگنی میں پیسہ نکالا ہے 1 اکٹوبر سے 30 بس مارچ تک انٹریس لگے گا مطلب 6 منت کا لاشٹ کورٹر ہے جنوری 2 مارچ ہر کورٹر کے بیگنی میں پیسہ نکالا مطلب جنوری 1 کو پیسہ نکالا ہے یہاں پر جنوری 1 سے 30 بس مارچ تک 3 منت کا انٹریس لگے گا تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اپن چاروں انٹریس الگ لگ نکال لے 25,000 پر ہمیں انٹریس نکال لے 12 منت کا 9 منت کا 6 منت کا 3 منت کا نکال لے اور سب انٹریس کا ٹوٹل کر لے یا پھر ان سب کا ٹوٹل کتنا ہوتا ہے وہ دیکھ لیتے ہم 12 پلس 9 پلس 6 پلس 3 ان کا ٹوٹل ہوتا ہے 30 تو 30 منت کا انٹریس ایک کی بار میں نکال لوں جب بار بار نکالنا ہے پھر ٹوٹل کرنا ہی ہے تو ایک ہی بار میں انٹریس نکال لوں 25,000 principal amount ہے اور rate of interest ہے 8% time جو ہم نے نکالا 30 منت کا ایک کی بار میں انٹریس نکال لوں گا ٹوٹل نکال لائی ہے تو انٹریس کا amount ہوگا تو انٹریس کا amount ہوگا 5,000 روپیس ٹھیک ہے انٹریس کیلکل کرنے کا ایک اور طریقہ بتایا تھا پیشتے لیکچرز میں کہ ہر بار کتنا پیسہ وڈرا کیا جو amountیں وہ نہ لیتے ہوئے annual trying لے لو annual trying کے بیسس پر انٹریس نکال لوں اگر 25,000 ہر quarter میں پیسہ وڈرا ہوا ہے اور quarter ہوتے چار ایک سال میں تو 25,000 into 4 ایک لاکھ روپیہ پورے سال بھر میں وڈرا ہوا ہے اور انٹریس کی ریٹ ہے 8% time جب annual trying لیا جاتا ہے اور date of drawing دی ہو تو average time دیکھا جاتا ہے average time مطلب پہلے drawing کا amount اور آخری drawing کا amount بات چل رہی ہے کونسا case چل رہا ہے جب ہر بار drawing کا amount same ہو اور drawing کا interval بھی ہر same چل رہا ہو ہر drawing کی بیچ میں interval same چل رہا ہو وہ ہلے cases اپنے پیچھے لے چکے وہ determine سمجھا چکا ہوں تو اگر annual trying کے پیچھے پر interest نکالنا ہے تو average time لے لو پہلی بار drawing کا جو time تھا وہ 12 month تھا آخری بار جو drawing کا time تھا وہ 3 month تھا تو 12 month اور 3 month کا average 12 plus 3 15 15 divided by 2 مطلب 7.5 month تو 7.5 month 5 month کا interest نکال لیتے تو بھی interest same آئے گا تو کتنا آئے گا دیکھ لیتے کلپ لوٹ کر کے تو دیکھیں یہ بھی interest 5000 روپی same آیا تو چاہے تو ہم ہر ایک drawing پہ الگ الگ interest نکال لیں اور ان کا total کر لیں یا پھر منتری drawing پہ total اکھٹے مہینوں کا ایک ہی بار interest لگا لیں یا پھر annual drawing پہ average time سے interest نکال لیں ہر case میں interest same آئے گا تو ایسے اگر quarterly drawing ہو اور ہر quarterly beginning میں پیسے نکالا ہو تو ایسے نکلے گا interest drawing اب دو case اور رہے گے quarterly drawing کے case میں اگر ہر quarter کے end میں پیسے نکالا تو اس کے لئے اگلا lecture ہر quarter کے mid میں پیسے نکالا تو وہ اس سے بھی اگلا lecture ہم رہے لیں گے ٹھیک ے ٹھیک